ناظرین آدھاب اور جو ٹیم کی جو تشکیلیں نو ہوتی ہیں اس پر بھی اثر پڑتا ہے پروگرام کے پہلے حصے میں اپنے ایکسپورس کے ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ جلدی جلدی کوچ بدلے جانے کا خاص طور سے ٹیم ہاکی انڈیا پر کیا اثر پڑے گا یعنی ہاکی ٹیم پر کیا اثر پڑے گا اور آنے والے دنوں میں حالکہ کوئی پریشر نہیں ہے اولمپکلی کوالیفائی کر چکی ہے ہندوستانی ٹیم لیکن اس طرح کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے ٹیم پر کتنا منفی اثر پڑ سکتا ہے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ سانیہ مرزا جو کہ ہندوستانی ٹینس کی کون کے نام سے اب جانی جاتی ہیں کس طرح سے حکومت ہند نے اور بزارت سپورٹس نے ان کے نام کی سپارش کر دی ہے راجیب گاندی کھیل رکھنے والے کے لیے حالانکہ یہ بھی طے ہے کہ فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے وہ ایک آزادانہ طور پر جو ایوارٹ کمیٹی ہے اس کو کرنا ہوتا ہے اور بھی کئی بڑے امیدوار ہیں یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ سانیہ مرزا اس کی حق دار ہے یا نہیں ملے گا یا نہیں لیکن حکومت نے اپنی طرف سے ان کے بزارت سپورٹس نے اپنی طرف سے ان کے نام کی سپارش کر دی ہے ان دونوں ایشوز پر دونوں موضوعات پر باچھت کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک مرتبہ پھر دو سینئر اسپورٹس جنرلسٹ منصور الدین فریدی صاحب اور جناب فضل امام ملک صاحب تو آئے شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام اسپورٹس راونڈا پول وین آس کو بطور چیف کوش ہٹائے جانے کے تنازے کے بیچ ہندوستانیہوں کی ٹیم یوروپین دورے پر ہے اس وقت تو ہندوستان کو فرانس کے ساتھ دو اور اسپین کے ساتھ تین میچ چھننے ہیں ہائی پرفارمنس ڈائریکٹر اور رولنٹ آلٹمنس اب ٹیم کے چیف کوش ہیں جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے یہ دورہ دسمبر میں ہندوستان میں ہونے والے ورلڈ لیگ فائنل کے لحاظ سے بہت اہمانہ جا رہا ہے آلٹمنس اور ٹیم کے ایک اپتان سردار سنگھ نے کہا ہے کہ چلاروں میں ہوئے کیمپ کے دوران گزشتہ ٹرنانمنٹ کے خامیوں کو دور کرنے کے پوری کوشش لیئے گئے سردار سنگھ نے یہ بھی قبول کیا ہے کہ ہر بار کوچ بدلنے سے ٹیم کو پریشانی ہوتی ہے گزشتہ تین سال میں ٹیم انڈیا کے ساتھ چار کوچ کام کر چکے ہیں پہلے امام علی صاحب دو باتیں اہم کہی ہیں ایک بات یہ کہی کہ پچھلے تین چار سال کے خامیوں کو دور کر لیا گیا ہے لیکن جس بات کا زیادہ چرچہ ہو رہا ہے جو سردار سنگھ ٹیم کے قبطان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیم کا کوچ بار بار بدلنے سے پریشانی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم پریشان ہے اس طرح کے فیصلے سے اور جن حالات میں جن سرکنسٹانسز میں کوچ کو ہٹائے گیا آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم لوگ کہ پوری طرح سے اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی پہلے کوچ نے بتایا کہ ہم ہٹ گئے ہیں پھر ہاکی انڈیا اس کی تصدیق کرتی ہے تو یہ کیا ہے پورا کھیل ہاکی انڈیا میں شب آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہاکی کا علمیہ کہا جائے گا کہ اس طرح کی چیزیں ہاکی کے ساتھ لگاتار ہو رہے ہیں چار پانچ کوچ پچھلے تین چار سال میں مزل لیے گئے اور اس کا خمیاز ہے ٹھیک کا سردار سنگھ نے بھی ٹھیک کا اور ہم لوگ بھی یہ مان کے چل لیے تھے کہ اس کا صرف کھلاریوں پڑھتا ہے لائے عمل پر پورا پڑھتا ہے کہ کس طرح ہے چونکہ ہر کوچ کی اپنی ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں اپنی کھلنے کا پلینگ سٹائل آف کوچنگ الگ الگ ہوتا ہے آسٹیلیا کی کوچ کا کچھ الگ ہوتا ہے نیدر لائن کے کچھ الگ ہوتا ہے تو فوراں اگر تھوڑی تھوڑی دے وقفے کے بعد اگر پوری سسٹم میں بدلاؤ آیا تو کھلاریوں کو پریشانی ہوتی ہے کس طرح سے اڈاپٹ کرے یہ ابھی جو تازہ واقعہ ہوا ہے اس کا ٹیم کے علمپی کی تیاریوں پر کیسا سپڑے گا اثر پڑتا ہے چونکہ کوچز بدل دیے جاتے ہیں کوچز اپنی طریقے سے وہ کھلاریوں کو گروم کرتے ہیں اور پھر اچانک بتا چلتا ہے کہ وہ کوچ بیچ میں ہٹ گیا پھر اگلا کوئی کوچ آتا اور پھر وہ اسے اپنے طریقے سے لے آتا ہے خاص کے انٹرنیشنل ہاکی میں جہاں آج ہاکی جس طرح سے کھیلی جا رہے وہاں اس کا نقصان کسی بھی ٹیم کے لئے فائدہ من نہیں ہوتا اور خاص کے ابھی کی بات کریں حالانکہ ہاکی اگر انڈیا کی بات کریں اور اس سے ٹیم کی بات کریں تو خوشخصمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہائی پرفارمنس کو ڈائریکٹر ہے وہ پچھلے تین سال تھے اس ٹیم کے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں تو اور انہیں اب کوچ بنایا گیا تو وہ بہت سارے خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں پتہ ہونے کہ ہندوستانی ہاکی ٹیم کی کیا خوبیوں اور کیا خامیہ ہیں اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ وہ اب اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے گول میں بدلہ جائے گول ہم بہت کم کر پا رہے ہیں پلانٹی کورڈر ہماری کمزوری رہی ہے حال کے دنوں میں آپ دیکھی لگاتا ہے مجھو صاحب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اولمپی کے لئے کولفائی نہیں کر چکا ہے اگر انڈیا پاکستان سب کونٹیننٹ کی بات کی جائے تو سب کی نگاہیں ٹیم انڈیا پر رہیں گی یعنی کہ ہاکی ٹیم پر رہیں گی ایسے میں جس طرح سے کوچز بدلے گئے ہیں خود ٹیم کے کپتان نے مانا ہے کہ ٹیم کی کار کردگی پر اثر پڑ سکتا ہے فضل صاحب ہی یہ بات کہہ رہے ہیں تو ٹیم کی جو اولمپی کی تیاری ہے اندوستان کی اس پر کیسے اثر پڑے گا حالانکہ جن کو چارج دیا گیا ہے وہ پہلے سے ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لینگوش پروبلم ابھی بھی برقرار ہے کھلاری بات نہیں سمجھ پاتے اپنی کوش کی تو کیا یہ مان کے نہیں چلا جائے یہ سوال جو ہاکی کے شائقین کرتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس ایسے پرانے کھلاری نہیں ہیں جن کے خدمات بطور کوش حاصل کی جائیں نہیں بلکہ شباب صاحب دیکھئے ایسے لوگ ہیں کیوں نہیں ہیں ایسے لوگ لیکن جب ایک چلن بن گیا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ ہم کسی فورینر کوش بنائیں گے پھر اس کے ساتھ ایک چیز یہ ہو کہ کم سے کم اس کو تین سال چار سال کا وقت تو دیا جائے آپ چار سال میں چار کوش چینج کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کھلانے پاس کا اثر پڑے گا جیسے سردار سی نے کہا ہے لیکن دیکھئے اس وقت اولمپک کے تیاری کے لئے ٹائم آپ کے پاس ایک سال بچا ہے یورپ کے ٹیم میں جو ہیں وہ اولمپک کے تیاری کے لئے پانچ سال ایک ہی کوش کی انٹر تیاری کر رہی ہیں آپ چار سال میں چار کوش بدل چکے ہیں تو فرطہ کوئین کا بھی پڑھنا ہے کیونکہ حکمت عملی کا معاملہ ہے تو کوش ایک کھلالیوں کس طرح سمجھتا ہے وہ دیکھ رہا ہے تال میل کا کمبینیشن کس طرح چلتے ہیں اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں میرے خیال میں اس وقت انڈین ہوکی کو اس تیاری سے زیادہ انا کی جنگ سے بجانا ضروری ہے جو ایگو کے پرولم چل رہی ہے انڈیا نہ ہوگی انڈیا میں وہ زیادہ نقصان دے رہی ہے ونہا ابھی بھی ایک سال ہے اگر ایک سال ایک کوچ کی انٹر میں ٹیم کھیلے گی تو میرے خیال میں اوبر کے سامنے آز رکتی ہے بھر صحیح کہنا ہے آپ کا اور ہم یہ جانا چاہیں گے اپنے ناظرین کے لئے کہ جو پچھلے کوچ کو ہٹایا گیا پوری طرح سے کلیر نہیں تھا کیا ایسا واقعہ پیش آ گیا کیا چاہنا ہے سیمی فائنل میں برڈ ہاؤکی لیگ میں ہارنے کے بعد انہیں کہہ گیا دیا گیا کہ آپ کو نہیں کھلنا اور اس کے بعد جو کیمپ لگا اس وقت تک یہ سب کو نہیں معلوم تھا ٹیم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کوش ہمارے نہیں رہے تو کس طرح کی غلط فہمی ہوئی یا پھر اگر کہا جائے کہ بطلہ صاحب کے بارے میں کہا جائے کہ ان کے ساتھ انہوں نے سکت الفاس کا استعمال کیا تھا اس کا خامی عذاب حگت نہ پڑا ہے نہیں دیکھئے شواب اس میں یہ ہوا ہے کہ ہارک انڈیا کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت ہارک ڈسکشن ہوئی اور وہ یعنی کہ کسی بند کمرے میں ہو شاید یہ بڑی وجہ ہوئی کہ جس کے انا کی بات ایگو کی بات فریضی نے بھی کی کہ ایگو ہارک ہوا ہوگا ان کا ظاہر ہے کہ وہ ہارک انڈیا کو چلا رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک چلا رہے ہیں میں یہ مانکہ چلتا ہوں کہ ابھی نرنج بطرہ ہاک انڈیا کو ٹھیک ٹھاک چلا رہے ہیں کوچس بدلے گئے ہیں کچھ کوچس کے پرابلم رہے ہیں کچھ ہاک انڈیا کے بھی پرابلم رہے ہیں کچھ سائی کی وجہ سے کچھ سرکار تو تینوں ابھی ایک ساتھ کمبائل ہو کر نہیں چل رہے ہیں اس کا خمیادہ بھگت نہ پڑھ رہا حالانکہ ہم نے ایشن گیمز میں بہت اچھا کیلہ ہم نے وہاں گول میڈل دیتا اس کے بعد بھی ہمارا پرفارمنس دیرے دیرے ابحار پر ہے لیکن جتنا ہونا چاہیے وہ شاید انہی سب وجوہات کی وجہ سے شاید اتنا بہت اچھا نہیں کر پا رہے ہیں آسٹیلیا سے بہت اچھا نہیں کر پا ہم نے انگلینڈ کو ابھی حالا پچھلے دنوں ہرائے ضرور لیکن بہت سارے ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں جو بات میں جا کے ہمارے لئے نقصان دے ثابت ہوتا کوچھ کا اس طرح سے بدلا جانا حالانکہ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اولمپک کی تیاریوں میں بہت زیادہ اثر اس لئے نہیں پڑے گا ہمارے آئی پرفارمنس دیریکٹر انہوں نے کوچھ کی ذمہ داری کبھتی ہے فضل یہ بات ہے ہماری ٹیم میں ٹائلنٹی کمی نہیں ہے سٹینٹی کمی نہیں خیالیوں کو جو مہار ہے بہت اچھا ہے اس بات کو ٹائلنٹی کمی نہیں ہے ہمارے خیالی بہت اچھے ہیں مسئلہ یہ کمبنیشن تال میل کس طرح کنٹنیو چلتا رہے وہ چیز اہمیت رکھتی ہے لیکن اگر آپ کوچھ چینج کرتا رہیے کہ ظاہری بہت اس میں کچھ جو فرق پڑھنے والا ہے یہ سب سے بڑی چیز دیکھے شباب یہ ہے کہ اگر ہاکی انڈیا کو اگر ہاکی کو وہاں فروغ دینا ہے تو ہمیں زمینی اسطر پر کام کرنا اگر زمینی سطح پر یہاں کام نہیں ہو رہا ہے جو جونئر سب جونئر لیول کے وہ ہاکی ٹورنمنٹ ہو رہا ہے وہ اس طرح کے میدانوں پر ہو رہے ہیں جو آگے چل کے بہت زیادہ فائدہ کسی بھی جونئر کھلاری کو نہیں تو جب تک آپ زمینی سطح پر بھی کام کرنا اتنا ہی ضروری ہے اگر آپ ہائی لیول پر آپ اپنے پر ہاکی کے جو مصنوعی میدان ہے جسے اسٹو ٹرپ ہم کہتے ہیں اس کی بھی کافی کمی ہے سبھی شہروں میں یہ اسٹو ٹرپ موجود نہیں ہے اور جو خاص ضرورت ہے اگر یوروپین ترس کی ہاکی جو کہ کھیلی جاتی ہے اگر اس کو اپنانا ہے اور اس میں آگے بڑھنا ہے پورے ملک کے نوجوان کھلاری یہ سولت دینی بہت ضروری ہے آپ سے ایک سوال یہ ہے فضل صاحب کہ یوروپین دورہ اس تناظر میں کتنا اہم ثابت ہونے والا ہے یہ تو تناظر میں تھوڑی سی بات ہو کہ جوسری چیز یہ ہے کہ آج ایج گروپ ٹرنامنٹ جو ہمارے ہیں ایج کو لے کے جس طرح سے سارا گلبر جھالا ہو رہا اس پر بھی ہاکی انڈیا کو دیان دینا ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جونیئر ٹیم ہمارے بہت اچھے کرتی ہے کیونکہ وہی اسی جونیئر ٹیم کی آٹھ نو دس کھلاری جو ہے وہ سینیئر ٹیم میں کھیلتی ہے تو جونیئر لیگل پہ ہماری ٹیم زیادہ اچھا ہے اس لیے کرتی ہے کہ ان کا ایج گروپ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو مجھے رہا کہ اس پر بھی دینا چاہیے اور جہاں تک یوروپی دورے کی بات ہے میں پھر کہا ہوں کہ اس تناظر پہ بہت زیادہ اثر ٹیم کے پرفارمنس پہ اس لیے نہیں پڑھے گا کیونکہ ٹیم تیاری کر رہے دی ٹیم لگاتار میچز کھیلتی رہی چاہے ورلڈ لیڈز کے مقابلے ہوں یا پھر دوسرے آسٹیلیا ہی دارہ ہوئی اب یوروپی دورہ ہے تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑھے یہاں ٹھیک ہے کہ پالوانہ اس کے جانے کے بعد وہ ٹیکنیکلی سوڑا سا کہیں نہ کہیں کچھ خامی نظر آئے گی کیونکہ انہوں نے اپنے طریقے سنے سکھایا ہوگا لیکن خبریں میں یہی آ رہی ہیں کہ پوری طرح سے جو ٹریننگ کا جو طریقہ کار ہے وہ اب بدل جائے گا کھلاڑی تشویش میں ہیں کہ جو چیزیں جو بارکیاں بتائی تھی کوچھ نے وہ اب نہیں رہے بسرودین فریدی صاحب سے میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کرنے میں کتنی پریشانی ہوگی یا کتنا وقت لگے گا آپ ایک سینئر ٹیم ہے اس کو بہت زیادہ کچھ سکھانے کے اتنی ضرورت نہیں تو تھوڑے بہت ٹیپس دینے ہوگا تب جیسے انٹرنیشنل پیئر سو دیر سو دو سو میچز کھیل چکے ہیں سارے کھلا رہے ہیں اس لئے بہت زیادہ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ فرق پڑے گا بہت زیادہ کہتے ہیں ہشیار کو اشارہ کافی ہے ساری مزاج سمجھ جاتا ہے کھلاڑی تو کوچھ کے ساتھ اچھل پڑتا ہے وہ لیکن ہا یہ ہے کہ اگر ہم دو سال تین سال کوچھ کے انٹر میں آئے ہیں تو جو فائدہ وہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہم کوئی مس کریں گے لیکن دیکھئے ٹیم انڈیا نے اسی ٹیم نے اسی ٹیم نے زیرمنی کو ہر آیا دیکھئے یہ ہے کہ اس طرح کے دوروں میں کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ مورل جو ایک آدمی کا ہوتا ہے ایک جو حوصلہ ہوتا ایک ٹیم میں وہ بڑھتا ہے لیکن ایک بات ایک جم صاف ہے مرسور صاحب اور فضل صاحب اگر ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے جو اوفیشلز ہیں چاہے بورٹ کے یا پھر ٹیم کے ان کو زیادہ مدد دی جاتی ہے اب دیکھیں ہمارے سیلیکٹرز جو ہیں سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن اور سمیں دوسرے سیلیکٹرز ان کی مدد تکار بڑھائی جا سکتی ہے ایسا اشارہ نوراک تھاکر نے دیا ہے تو ہاکی میں اس طرح کے اوفیشلز اتنے جلدی جلدی جو گلے جاتے ہیں کرکٹ سے آپ ہاکی کا حسلے نہیں کر سکتے کرکٹ میں کسی کی عوقات نہیں ہے کہ بول سکے انوراک تھاکر یا جگمہین ڈالمیا کے ساتھ فضل نے کہا کہ یہاں سائی کا معاملہ حکومت کا معاملہ اور آپ کے فرڈیشن کا معاملہ کافی چیزوں میں علشے رہتے ہیں اس لئے اس طرح کا اور کسی کوچ کی امت نہیں کسی کوچ کسی سیلیکٹر کی عوقات نہیں کسی پرانے کھلا رہی کی عوقات نہیں کہ وہ بی سی سی آئے کے خلاف جا کے بول سکے تو آپ یہ ہے کہ وہاں چونکہ پیڈ ہوتے ہیں سارے لوگ یہاں اس طرح کی چیز نہیں وہاں فوراں سے جو کوچ آتے ہیں وہ ان کا اپنا طریقے کار ہوتا ہے وہ اگر ان کو لگنے لگتا ہے کہ ہاں بھی ہم میرے کام میں مداخلت کہیں ہو رہی ہے تو شاید اسی وجہ سے شاید ان کے ساتھ جیسا ہی ہوا تھا اصل مازول کوچ کی شکایت کیا تھی آخر انہوں نے میدان میں صاف کہا تھا جب بطرہ نہیں کہا تھا وہ طرح چاہتے تھے کہ ٹیم انڈیا اور میند کرے اس میں ٹیم اور میند کرے سیم فائنل سے پہلے اس پہ معاملہ کوچ نہیں کہا تھا کہ آپ گراؤنڈ کے اندر اس سے مداخلت نہ کریے ٹیم پہ کوئی پرشمد بنائیے یہاں سے ایک کیش شروع آدھان کا اور انہوں نے کہا تھا یہ تو آپ میدان میں رہیں یا میں رہوں تو بدروہ سب میدان چھوکی چلے گئے تھے لیکن اس کے بعد کوچ کو چھوڑنا پڑا تھا تو آخر کار کوچ کو ہی میدان چھوڑنا پڑا تھے اس کا مطلب یہی ہوا ہے کہ یہاں بھی ہاکی کا جو فیڈریشن کا جو صدر ہے وہ بھاری پڑا ہے جس طرح سے کرکٹ میں بھاری پڑتا ہے تو کل ملا کر سبھی فیڈریشنوں میں یہی حال ہے لیکن کتنا نقصان ہوا ہے یہ ایک عام سوال سب سے بڑا ہے فضل صاحب کہ اگر وہ کوچ ہوتے تو ہو سکتا تھا اولمپک کی تیاریوں میں اور مدد ملتی ہے نہیں ظاہر ظاہر پر چیک ہے دیکھئے وہ پانچ سی ساتھ مہینے سے وہ کام کر رہے تھے ہندوستانی ٹیم کے ساتھ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے حساب سے اس ٹیم کو ڈال لائے تھے تو اس کا اثر پڑتا ہے اس کو اولمپک کی تیاریوں پر ہم زیادہ بہتر کر سکتے تھے تو اس میں لیکن پھر میں کہوں گا کہ اس کا اثر بہت اس لئے نہیں پڑے گا کہ جن کو ابھی کورا کی ذمہ داری دی جائی ہے تو تین سال تو جڑے ہیں پھر ایم پی کوشک اور دوسرے جو سپورٹنگ سٹاف ہیں وہ بھی لمبے عرصے سے اسے ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چیف کوچ ہے کوچ ہمارے ایم پی کوشک اور دوسرے کئی دوسرے جو ہندوستانی کے اصابق کے اولمپین یا کھلالی رہا چکے وہ اس ٹیم کے ساتھ جڑے ہیں اس کوچ کی نگرانی میں اگلے اولمپک کے لئے تیار کرنا ہے اب اس طرح کا کام ہوا ہے سب سے زیادہ کیونکہ جہاں جلدی جلدی پیلالیٹی کارنر مل رہے ہیں وہ یہ پیلالیٹی کارنر کو کنورٹ کرنے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے ہندوستانی اصابق یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ پیلالیٹی کارنر کی کمزوری نہیں ہم آخری منٹوں میں اپنے ڈیفنس کا آخری منٹ میں گول کھا کر مائٹ گو آ رہے ہیں اس پہ یہ کمزوری ہمیں پچھلے ساتھ آٹھ چالوں سے دیکھنے کو مل رہی اس پہ بہت کام کرنے وہ تو کتنا سردار سے نہیں بول رہا ہے اس سے پہلے تیری والٹ سے وہ بھی کہہ رہے تھے کوچ گئے وین یہ بھی کہہ رہے تھے ملہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سال سے اس بات پہ ہر آدمی ذکر کر رہا اعتراف کر رہا کہ یہ کمزوری ہے تو پڑھتا ہے لیکن جہاں تک اگلے علمپی کے بات ایک سال کا وقت ہے بھی تیاری کا تو جس طرح سے جنہیں عبیزم مداری دی گئی ہیں انہوں نے کام کیا ہے جس طرح سے وہ ٹیم کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ٹیم کے کھلاریوں کے ساتھ اچھا انٹریکشن بھی ہے تو ہمارے ایک سورٹ کوئی نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی تبدیلی سے کوئی خاص فرق علمپی کے تیاری پر پڑے گا لیکن ہاں بارحال اتنے جلدی جلدی کوچ نہیں بدلے جانے چاہیے اس سب کو ماننا ہے اگر ہاکی انڈیا کے صدر کے ساتھ کچھ نائے تفاقی ہو گئی تھی کوچ کے ساتھ تو اس معاملے کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے تھا انہ کا معاملہ بنایا گیا اسے اور اس کے چلتے ہاکی انڈیا کو نقصان ہو سکتا ہے یعنی کہ اندوستانی ہاکی نقصان ہو سکتا ہے بہرحال ہم امید کر رہیں گے ہماری ٹیم جو یوروپین دورے پہ گئی ہیں وہاں سے کامیابی حاصل کر کے آئے اور اس کے بعد جو اولمپک سے پہلے جو بھی وقت ملتا ہے اور جو بھی میچز ملتے ہیں جو بھی ٹورنمنٹ ملتے ہیں اس میں ہندوستانی ہاکی ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے تاکہ اولمپک میں ایک اچھے حوصلے کے ساتھ ایک اچھے حوصلے کے ساتھ ٹیم انڈیا جا سکے بریک کا وقت ہو گیا اس فورس راؤنڈ اپ میں بریک کے بعد لوٹیں گے تو دونوں مہمانوں کے ساتھ ہم بات کریں گے سانیا مرزا کی جنہیں ہندوستان کے سب سے بڑے کھیل عزاز یعنی کہ راجیب گاندی کھیل رتنے کے لیے حکومت ہند کی وزارتیں کھیل کی طرف سے ان کے نام کے سپارش کر دی گئی ہے دیتیں بریک بچوں جواب دیکھ سینہ اور سفائی کے دس نمبر ہوگی چوکیے مت پینگو اور چکنگونیا سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے آس پاس پانی جمانہ ہونے دیں برم پھولر گملے کو ہر سپتہ ساف کریں پلاسٹک کے کب وہ ناریا کی کھول جیسی چیزوں کو ادھر ادھر نہ پھیکیں کیونکہ پینگو اور چکنگونیا پھولیا کا مچھر ساف پانی میں پنکتا ہے مچھروں کی کامنے سے بچے بخار میں پیرے سے ٹیمول لے ایسپرین ہرگیز نہ لے اس بار تو کچھوں نے ہمیں ہی پاس کر دیا اور سفائی کے نمبر سو میں سے سو ہاں ہم سمیں سمیں پریورتن ہے سمیں سنجیونی ہے سمیں منوشہ ہے برکمان ہے دھوش ہے ماسون ممتا کی نیچی سی چھپی ہے سمیں سبھی کا ہے سمیں تمہارا ہے ہم سمیں یہ سمیں ہمارا ہے نہیں یہ سمیں کسا بچوں جواب ٹھیک ہونے نا اور سفائی کے دس نمبر ہوگے چوکیے مت بینکو اور چکنگونیا سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے آس پاس پانی جمانہ ہونے دیں ڈرم، پولر، گملے کو ہر سپتہ ساف کریں پلاسٹک کے کپ وہ ناریا کی کھول جیسی چیزوں کو ادھر ادھر نہ پھیکے کیونکہ ٹینگو اور چکنگونیا کا مچھر ساپ پانی لے پنکتا ہے مچھروں کے کاٹنے سے بچے بخار میں پیرسٹمول لے اس پر ہرگیز نہ لے اس بار تو بچوں نے ہمیں ہی پاس کر دیا اور سفائی کے نمبر سو میسے سو ہاں وقت وقت بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پرگرام اسپورٹس راؤنڈ اپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو سینئر اسپورٹ جنرلسٹ فضال امام حلیق اور منصور الدین فریدیچ ہے ہم بات کریں گے اب اس پرگرام کے دوسرے حصے میں سانیہ مرزا کی ہندوستانی ٹینس کوئن سانیہ مرزا کو راجیب گاندی کھیل رتنے اعزاز سے نوازہ جا سکتا ہے وزارت اکھیل نے سانیہ کے نام کو ایوارڈ کمیٹی کو بھیج دیا ہے ایوارڈ کمیٹی جلدی اعزاز پانے والے کھیلاری کے نام کا اعلان کرے گی اس سے پہلے سانیہ مرزا کو دو ہزار چار میں ارجن اور پدمشری ایوارڈ سے بھی نوازہ جا چکا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس اعزاز کے لیے جو کہ ہندوستان کا سب سے بڑا کھیل اعزاز ہوتا ہے اس کے لیے ایک الہیدہ کمیٹی ہے اور یہ کمیٹی جو ہے وہی فیصلہ کرتی ہے لیکن ایسا مان کر چلا جا رہا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے وزارت سپورس کی طرف سے اگر سانیہ مرزا کے نام کی سفارش کی گئی ہے تو ممکن ہے ایوارڈ کمیٹی ان کے نام پر مہر لگا دے لیکن فضل صاحب دو تین کھلاری خاص طور سے اگر دیکھا جائے سکواش اور پھر دوسرے کھلاری کو دیکھا جائے تو اور بھی امیدوار ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سانیہ مرزا کو یہ سب سے بڑا ایوارڈ مل پائے گا سپورٹس کا دیکھیں سجاب زہن مرزا لگتا ہے کہ سانیہ ڈیزول نہیں کرتے ہیں سوالات کے سانیہ آج اپنے کھیل کھیل کے اس مقام پر وہ ڈبلز میں انہوں نے جیتا ہے ٹینس ڈبلز کا کھیل نہیں ہوتا ہے ٹینس سنگلز کا ہوتا ہے سنگلز میں گھر انہوں میں ویمبلڈن جیتا ہوتا ہے ہم سب کھڑے ہو کر ٹالیا بجاتے ہیں ان کے لئے باہوائی کرتے ہیں ان کے لئے کہتے ہیں کہ راجیف گاندی کھیلت سے بھی کوئی بڑا ایوارڈ عزازت انہیں دیا جائے آپ اگر سانیہ کے نام کی سفاری سرکار کر رہے تو وہ ویکاز گولا کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں دیپیکہ پرلیکل کے ساتھ کر رہے ہیں جیتو رائے جیسے نشانے باز کے ساتھ کر رہے ہیں جنہوں نے اس چھوٹی سے عمر میں سارے تمغے جیتے ہیں آلمپک سے یہ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایوارڈ کمیٹی جو ہے واقعی پوری طرح سے خود مختار ہے یا پھر حکومت کے طرف سے جو سفارشیں جاتی ہیں اسی پر عمل ہوتا ہے اس چیز کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ حکومت نے سفارش کی ہے تو سانیہ کا ملنا تیمانا جا رہا ہے چونکہ جب حکومت اس طرح کی سفارشیں کرتی ہے تو ایوارڈ کمیٹی صرف شوپیس کی طرح ہوتی ہے ہم لوگوں نے پچھلے بار ارجون ایوارڈ کی جو جس طرح سے دیئے گئے تھے اور اس کے بعد اس طرح سے تناظر شروع ہوا تھا تو اس کے بعد ساری چیزیں صاف سامنے آ گئی تھی کہ کمیٹی صرف ایک نمائش کی چیز ہوتی ہے باقل ساری کام چونکہ دراصل یہ ساری چیزیں سرکار کی دیکھ ریک میں ہوتی ہے سرکار کے سپورٹسمنمنسٹری سے لے کے سائی اور سائی کے افسران بیوروکریسی جس طرح اس پورے معاملات میں حاوی ہوتی ہے ایوارڈ دینے میں تو یہاں بھی لگ بھوک اسی طرح کیا کھیل چاہتا ہے تمہارکہ یہ چلے جائے کہ سانیا مرزا کوئی ایوارڈ ملے گا حضر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سانیا مرزا اس کے لئے ڈیزرب نہیں کرتی آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں شباب صاحب اپنی اپنی راہ ہے میرے خیال میں سانیا نے بہت اہم رول پلے کیا ٹینس میں جہاں تک وہ سنگر کا سفر کرتی رہی اگر ان کی رینکنگ میں وہ ٹاپ ٹینٹی کے اندر بھی گئی بہت بڑا اچیفمنٹ تھا انتصال ہی ٹینس کی ہے اس وقت اگر آتا ہے فریدی نے ٹھیک تھا لیکن دیکھو فضل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج آج دوسرے کھیل خیل رہتا ہے اگر آپ دے رہے کسی کو تو اس کے پورے کریئے کو دیکھنے کے بعد دے رہے ہیں آپ جیتو رائے کو دیں جیتو رائے نے انفرادی طور پر جس طرح سے بہت چھوٹی سی جگہ سے نکل کے آئے ہیں اگر آپ ان کو آپ آج نہیں دیئے ہیں کھیل رہتاں تو بہت پر میں جا کے دینے کیا مطلب ہوتا ہے اگر سانیا کو دے رہے ہیں اگر سانیا کو ابھی دے رہے ہیں ظاہر پر یہ دس سال کے بارہ سالہ کریئے ہیں ان میں سامنے ہیں ہم اس کو انگرمنٹ میں خجاب تو سانیا دیتا ہے کس پڑک دے رہے ہیں یہ دبلز کا خطاب ٹینس جبلز جبلز کو آپ منس کر دیئے ہیں جبلز کا خیل نہیں ہوں فضل اگر دبل کو منس بھی کر دیئے ہیں سانیا میں ان کے کون سے خطاب ہے سانیا کا کوئی خطاب نہیں ہے لیکن فضل ایک بات ماننی پڑے گی اگر دبل کو منس بھی کر دو آپ ان کے سامنے دے تب بھی آپ آج اگر دیا جارہاں یہ سوڑیوں میں یہ بار جو ہے کنٹوورشل ہو گیا ہے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا اب یہ ریاکشن آنا باقی ہے ابھی تو گورمنٹ کیس کا اعلان کیا ہے کہ صفائش کی ہے ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے فضل صاحب کے جو دلیل پیش کر رہے ہیں منصور الدین فریدی صاحب کہ اوورال اگر ایچیومنٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس کو لے کر یہ ورڈ دیا جاتا ہے انشورن سے دیکھ کر انشورن ایچیار سے دیکھ کر ابھی تک اگر ویمیٹر تک دیکھا جائے دیکھا جائے تو ثانیوں میں دیا آپ نے اوورال ایچیومنٹ نے دوازار چودہ میں کیوں نہیں دیا بھی مرڈن اچانک جیت گیا اور آپ وائی تو ہیں دوازار چودہ میں آپ دیتے ہیں آپ جیتو کو جیتو نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے ویقاز گوڑا کا پرفارم آپ کے حساب سے پہلا نام کونٹا ہے چار پانچ کھلالیوں کی پہریست ہے فضل صاحب مجھے لگتا ہے کہ جیتو کمار سب سے بڑے حق دار ہے اگر جیتو کمار کو نہیں دیا جاتا تو ان کے ساتھ نہ اچھا پھر لیکن شواف صاحب ایک چیز بہت غور کرنے کی ہے کہ فیڈریشن نے ٹینیس فیڈریشن نے ثانیہ کا مرزا کا نام ریکممنٹ نہیں کیا تھا دو مہینے گزارنے کے بعد یہ آرنا انساء کے لئے یہ آرنا انساء کے لئے بیان آیا ہے کہ تاخیر سے فیڈریشن پاریشن نے اپنے پاوار یوز کر کے کیوں پاوار یوز کر رہا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ کلاوز یہ ہے جو بڑے کھیلوں سے جڑے ہوئے لوگ ان کو ترجیح دی جاتی ہے آپ نے گگن نارنگ کو دے دیا آپ نے چونکہ وہ نشانے باد سے جہاں سارا کچھ پیسوں کا کھیل ہوتا ہے آرنا انساء کے لئے کسی کو کوئی پوچھتا نہیں ہے جیتو رائے نشانے بادیوں جو بہت غریب اس لئے ان کی کوئی پوچھ نہیں ہے دراصل یہاں بھی وہی تفرقہ ہے کہ آپ جو بڑے کھیلوں سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں آپ کرکٹ کی بار بار بات کرتے ہیں یہی کھیل وزارتیں کھیل ابھی کرکٹ کو لے کے کہتا ہے کہ کرکٹ ہماری تریٹری میں نہیں آتا ہے اور تو پھر کیوں دیتے ہیں ارجو نیوارڈ ان کو بند کیجئے اور اس کے بعد دیکھئے کھیل تماشا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بی سی سی ایک قانونی ادارہ نہیں ہے یہ بھی بیان آیا ہے وہی کہہ رہے کہ آپ بند کرونا ان کو ارجو نیوارڈ دینا بند کرو پدم شرید ہے اور انڈیا نام اٹھائیے کرکٹ سے کرکٹ جب انڈیا نہیں آپ بھی آپ کرکٹ کا دیکھئے کرکٹ کیس طرح سے چللا بیہار کو نہیں مللا ریکنیزیشن چھتیس گھر کو نہیں مللا پورے ہندوستان کا کرکٹ لیکن یہ سٹیٹمنٹ اگر سانیہ مرزا کے سسلے میں جو وزیر سپورٹس کا آیا ہے ہم لوگ نے بھی پڑھا ہے کہ سانیہ مرزا نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ صرف ہندوستانی نہیں بلکہ اگر ویمنس لاؤن ٹینس کی بات کریں تو پورے ایشیا میں خاص طور سے ویمنس کا پہلی مرتبہ ویمنس کا خطاق دیتا اور خاص کرکے خواب ایشیا میں نہیں ایشیا میں چین کی بہت اچھے چھتی انہوں نے جو بات کہی ہے جو ویمنس کے سنگل سپورٹسنٹ کی بات کہی ہے ہندوستان اور پاکستان کے اس میں سانیہ مرزا ہی خواب صاحب میرے خلینا ویگرہ وہ پہنچ چکی ہے ویمنس کے فائنل میں میرے خیال میں اسپورٹس منسٹری نے سانیہ مرزا کا نام ریکمنٹ کر کے کم سے کم ایوارڈ کمیٹی کے لیے آسانی ویدہ کر دیئے نام چننے کی انہوں نے آسانی ویدہ دیئے کہ آپ کو ان کا نام چننے پچھلی دو مردبہ پچھلی آسانی نہیں کر دیئے انہوں نے کہی دیا کسی نام پر مہر لگانا ہے اور آسانی نہیں کر دیئے کہ ہم لوگ شروع سے دیکھتے آئے ہیں کہ وزارت سپورٹس جس نام کی سفارش کرتی عام توپ ایوارڈ کمیٹی اس نام پر مہر لگاتی ہے تو فضل صاحب کو بلکہ صحیح کہنا ہے کہ اس میں بہت زیادہ عبت نہیں ہوگا اور نائنٹی نائن پرسنٹ اس بات کے امید ہے کہ سانیہ مرزا کے نام پر مہر لگے گی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آل انڈیا جو لانگ ٹینس فیڈریشن ہے اس نے سانیہ مرزا کے نام کو بھیجنے میں تاخیر کیوں کی کیا حکومت کے دباؤ کے بعد انہوں نے نام بھیجا سانیہ کا سب سے سوال نہیں ہے شباب کہ اگر انہوں نے نام نہیں بھیجا تو کہ ہم دیکھیں کہ سانیہ مرزا سے پی اے موڈی صاحب بھی لگاتار ملتے رہے ہیں آپ کچھ کے سال دوہزار چودہ میں کسی کو آپ نے کھیل لطل نہیں دیا کیا وزارت ایک کھیل کے سارے افسران آنکھ مون کے بیٹھے ہوئے تھے کیا ہمارے جو وزیر ایک کھیل وہ آنکھ مون کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیچو رائے نے کمال نہیں کیا تھا آپ پیشلے سال انہوں کو دے دیتے آپ تو دکت یہ ہے کہ وہ سارے لوگ چونکہ اچانک وہ نام گلیم رائز ہوکی اوبرا ویمبرڈن جیت گیا ویمبرڈن کیا جیتے ڈبلز میں جیتے ڈبلز میں جیت گیا تو رینکنگ آپ کے ایک نمبر ہو گئے تو یہ ساری چیزیں ہیں وزیر کھیل کو لگا ہو گئی اور وزارت کو لگا ہو گئی چلو اسی بہانے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ سیاست بھی اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بہت سارے کھیلاری جب تیار نہیں تھے اشیاد میں جانے کے لیے چونکہ ان کے ایٹی پی رینکنگ گماری تو اس وقت اپنی قربانی بھی سانیہ مرزا نے دی تھی یہ ساری چیز کا بھی ذکر آیا ہے اور شاید اس کو دیکھتے ہوئے بھی وزارت سپورٹ نے اور سرکار نے اور آپ فضل صاحب جانتے ہیں کہ لگاتار سانیہ مرزا وزیراعظم نریندر موڈی صاحب سے ملاقات کرنے بھی جاتی ہیں لگاتار وزیراعظم ان کے اوصلہ اوضائی کرتے ہیں خاص کر اس وقت جب وہ آگے گئی تھی یہ بہت چلاؤ ہونے والے اس کا فضل ہے اس موضوع پر بحث کریں گا تو بہت دور چلی جائے گی اس لئے میرے خیال میں سیاسی انگل نانے تو بہتر ہے سیاست بھی ہو سکتی ہے چناؤں ہونے ہیں اور بہت ساری چیزیں بہت سیاہ ہوتی رہتی ہیں تو پھر ایوارڈی کہانی یہی ہو گئی ہے کہ کسی کو ملا تو پرولم کسی کو نہیں ملا تو پرولم اور کسی کو نہیں ملا تو پرولم ایوارڈ کی دیکھیں اب یہ ہے کہ آپ سانیہ مرزا کے نام کیوں بھیج رہے ہیں آپ مجھے کچھ جسٹیفیکیشن تو دیجئے گا کہ وکاس گوڑا دیپی کا پڑھنے کے لیے جیتو رہا ہے جیتو رہا ہے کہ اگر کانٹیویشن کو دیکھیں جس جہاں سے اٹھ کے انہوں نے اولیمپک میں میڈل لیا ورلڈ چیمپینشپ میں اور کیا کرے گا اچھا ایک آدمی ایک سال میں ایک سال میں جتنے جتنے اچیومنٹ اس آدمی نے کر لیا آپ اس کو دوہزار چودہ میں راجیب بھانی کھیل لگتا نہیں دیتے دوہزار پندرہ کے لیے آپ اس کو راجیب بھانی کھیل لگتا تو پھر آپ جا کے بڑھاپے میں دیجئے گا تو کیا مطلب ہے جب اس کے کھیل کا ریوانیزیشن اس کے پیک پر نہیں ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے وارڈ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور یہی بات سپورٹس منیسر نے کہی ہے کہ اس وقت سانے ہمیں پیک پر ہیں اس لئے انہیں بھارت دی انہیں دیا جا رہا ہے راجیب بھانی کھیل لگتا ہے شبابان آئے وہ ان کی اپنی سوچ ہے جو ٹینس میں ڈبلس کا کوئی مطلب نہیں جو ٹینس سنگلز میں نہیں کھیل پاتے وہ ڈبلس میں صرف اس لئے جاتے ہیں کچھ پیسے کمالے اور کچھ رینکنگ رینکنگ کرلے پیسے کمالے کے لیے آتے ہیں اور کوئی انڈیا کے لیے نہیں کھیلتا ہے کہ صاحب بات کر دو ٹینس کو انڈیا کے لیے نہیں کھیلتا اگر کھیلتا ہوتا تو ٹھیک ہے کہ سانیا نیشن کیس میں کھیلا لیکن بات نادیل جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سانیا نیرزہ کو راجیب گانی کھیل رہا اپنے اوارڈ ملنے پر ابھی ملنے کا اعلان نہیں ہوا ہے ابھی صرف سفارش ہوئی ہے ہمارے دونوں ایکسپرٹ فضل امام علیک و منصور الدین فریدی صاحب آپس میں اختلاف ہے فضل امام علیک صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حالیہ کار کر دے گی اور اوورال اگر اچیومنٹ بھی دیکھا جائے تو دیکھتے ہوئے شاید وزارت اسپورس نے فیصلہ لیا ہے ابھی چونکہ سفارش ہوئی ہے اور جن کھلاریوں کا ذکر خاص طور سے فضل صاحب نے کیا ہے ان کھلاریوں کے بارے میں اور بھی باتیں آئیں گے ان کے حق میں بھی اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اقبارات میں اس طرح کی کنٹورورسی اور زیادہ دیکھنے کو ملے یہ شعورات اس پرگرام سے ہو گئی ہے اور ہمارے دونوں جو میمان ہیں وہ اس بات پر پوری طرح سے یہ ہیں کہ اختلافات دیکھے جا رہے ہیں اور جب بھی اس طرح کے اوارڈ کا اعلان ہوتا ہے تو اختلاف پیدا ضرور ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ کسی ایک اچھے کھلاری کا ایسا سیلیکشن ہوگا اس اوارڈ کے لیے تاکہ سبھی اس سے خوش ہوں کھیل پریمی بھی خوش ہوں اور سبھی کھیل صاحبی کے ساتھ کھیل پریڈیشن بھی خوش ہوں پوراں کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پورٹس رونڈ اپ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر پر تو آپ لاؤگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.samaylife.com تو دونوں مہمانو کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے اور دیکھتے رہیں گے آپ آل بھی سمیں